ہرو دوستو میں ہوں محمد رضوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں صفاکائن 200 ایم جی میٹیبلیٹ دوستو یہ صفاکائن 250 ایم جی میٹیبلیٹ ہے آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کس کس طرح کی ڈیزیز میں استعمال اس کا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے یعنی خوراک کتنی لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں یا کس کس طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کس طرح کے پیشنٹ کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی طرف آست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ٹیبلیٹ کی جانکاری سب ہی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی سب سے پہلے اس ٹیبلیٹ کے فائدے کے بارے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفہ کائنٹ 250 ایم جی میٹیبلیٹ ہے اس میں صفیوروگزم ایکزیٹل کو رکھا گیا ہے یہ دوستو ایک انٹیوائیٹک میڈیسن ہے انٹیوائیٹک کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ایسی لوا جو بیکٹیریہ کو کل کرے یا اس کی گروہ کو روکے یا پھر بیکٹیریل انفیکشن کو ٹھیک کرے جو بیکٹیریہ کے دوارہ فیل آئے گئے انفیکشن ہوتے ہیں بارڈ میں کہیں پر بھی تو اس کو ٹھیک کرے اس کو روکے تو وہ انٹیوائیٹک کہلاتی ہے یہ دوستو ایک انٹیوائیٹک میڈیسن ہے اور اس کو کس کس طرح کے بیکٹریل انفیکشن میں استعمال کرتے ہیں آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اس کا استعمال سب سے زیادہ نیمونیا میں کیا جاتا ہے اور ٹائ فائٹ فیور میں بھی کر سکتے ہیں لیکن نیمونیا میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو چیسٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے لنگس میں انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹریل انفیکشن اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا بہت شاندار حیرت ہے نیمونیا میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو نیمونیا کے ساتھ ساتھ یا تھروٹ میں جو بیکٹیرین انفیکشن ہو جاتے ہیں یا مطلب کان میں کسی کے کنچی وغیرہ نکل جاتی ہے یا ویسے ہی بیکٹیرین انفیکشن ہو جاتا ہے درد ہونے لگتا ہے کان میں تو اس میں اس کا بہت شاندار ریزرٹ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھروٹ میں میں نے بتایا گلے میں اگر بیکٹیرین انفیکشن ہوا ہے ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یو ٹی آئی میں بھی اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے یو ٹی آئی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بیکٹیرین ایفیکشن کو یہ یو ٹی آئی کے بہت جل سے جل ٹھیک کرتی ہے یو ٹی آئی مطلب یورینری ٹریکٹ میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹیرین ایفیکشن تو اس میں بھی اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکن انفیکشن ہو جاتا ہے کئی سارے لوگوں کو اسکن پر بیکٹیر انفیکشن ہو جاتا ہے خجلی ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہیں خجلی سے تو اس میں بھی اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسکن انفیکشن میں بھی اس کے علاوہ کچھ سوفٹ ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں اگر بیکٹیر انفیکشن ہوا ہے تب بھی استعمال کر سکتے ہیں یا جوائنٹس میں یا بونس میں اگر بیکٹیر انفیکشن ہو رہا ہے تب بھی اس کا اچھا ریزرٹ ملے گا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اوبرال دوستو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ بیکٹیر انفیکشن میں اس کا بہت شاندار ریزرٹ ہے اگر شریف میں کہیں پر بھی آپ کے بیکٹیر انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں آپ اپنے بیکٹیر انفیکشن کو ٹھیک کریں کیول بیکٹیر انفیکشن میں ہی اس کا استعمال کریں یہ فنگل انفیکشن میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیول اور کیول بیکٹیری انفیکشن میں اس کا استعمال کریں اور دوستو میں نے بتایا ٹائفائیڈ میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک بیکٹیریا کے ہی دوارہ ہوتا ہے سالمونیلا ٹائفی جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے دوارہ ٹائفائیڈ فیلتا ہے شریف میں تو وہ بھی ایک بیکٹیریا ہے ٹائفائیڈ میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا ٹائٹھائن میں بھی تو دوستو یہ ایک انٹی وائٹنگ میڈیسن ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا استعمال ایسے انفیکشن میں بھی کر سکتے ہیں جیسے سرجری بغیر اگر ہوئی ہے سرجری ہوتی ہے کئی سارے لوگوں کو تو بہاں بیکٹیرین انفیکشن ہونے لگتا ہے اگر ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے صحیح سے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں سرجری کے جو بیکٹیرین انفیکشن ہو جاتے ہیں سرجری میں اس میں بھی اس کا بہت شاندار ہے تو دوستو اس کے فائدہ ہو گئے کہ کس کس طرح کے انفیکشن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں کس کس طرح کے ڈیزیز میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کریں کہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے یعنی خوراک کتنی لے سکتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ 200 ایم جی میں ٹیبلیٹ ہے 250 ایم جی میں ٹیبلیٹ ہے تو ایڈلز میں اس کی ایک ایک ٹیبلیٹ صبح شام لے سکتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بھی بیکٹیرین ایفیکشن ہو رہا ہے تو یہ بہت جل سے جلد آپ کے بیکٹیرین ایفیکشن کو ٹھیک کرے گی لیکن کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں کھانے کے دس پانچ منٹ بعد میں اس کا استعمال کریں تو ایڈلز میں بہت جلدی یہ بیکٹیرین ایفیکشن کو کیور کرے گی آپ بات کریں کہ کس طرح کے پیشنٹ کو اس کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ہائی بی پی کی شکایت رہتی ہے ہائیپرٹینشن کی شکایت رہتی ہے بی پی بڑا ہوا رہتا ہے تو آپ بلکل بھی ایسے استعمال نہ کریں آپ کو نقصان ہو سکتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ ضرور لے لیں اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سالہ لیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکشن بھی ہوتے ہیں اور ہائیپرٹینشن والوں کے لیے ایلوپیتھک میڈیسن ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے انہیں نقصان ہو سکتے ہیں اب بات کریں کہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکشن کیا کیا ہو سکتے ہیں جب آپ اس کا استعمال کریں گے دوستو تو آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے نوزیا مطلب ایک ہلکی سی فیلنگ آتی ہے کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے کئی سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ لمبے سمیں تک استعمال کریں گے تو ہیڈیک ہو سکتا ہے اور اس ٹومک افسیٹ رہ سکتا ہے آپ کا تھوڑا ڈائیجیشن بھی خراب ہو سکتا ہے اگر لگاتار استعمال کریں گے لمبے سمیں تک تو آپ استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ ضرور لیں اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سالہ لیں تب ہی اس کا استعمال کریں تو آپ اس کا زیادہ اچھے سے فائدہ لے سکیں گے اگر بینہ پوچھے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بلکل بھی ایسے استعمال نہ کریں یہ دوستو اس صفحہ کائن ٹیبلیٹ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ